موسیقی 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 جنگ موسیقی مرچ جسنا ماشی مرچ م 합 Lit ایک چمچ میں نے پیساوہ دھنیا لے لیا اور میں نے آدھے چمچ سے تھوڑی زیادہ میں نے ہلڈی لے لیا یہ ہے کڑی پتہ یہ آپ نے اس کے ساتھ سے ڈالی گا مجھے زیادہ پسند ہے میں زیادہ ڈالوں گا یہ ادھا گلسن لیا ہے میں نے 3 تیبل سپون نمک لیا ہے اور ہری ملچے اور ٹیمارٹر اور باقی میں آپ کو دکھا دیں اور یہ پیاز ہماری ہیں براون ہو چکے تو ہم اس میں اپنا یہ گوش ڈال دیں گے یہ دو ڈالی پیاز میں نے لیا ہے اور اس میں آدھا تی سپون میں نے زیادہ ڈالا ہے یہ میں نے اس لیے لال کرنے رکھ دی دی پہلے سے پہلے کہ تاکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کو چلا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سادہ مسالہ ہم اپنا اس لیے میں ڈال دیں گے تیل میں میں نے صرف پیاز اور زیادہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ڈالیں گے یہ اپنے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈالیں گے اچھا میں تھک تھک نہیں کروں گی کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ تھک تھک سے بہت ایریٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ تھک تھک آج میں نہیں کر رہی یہ میں نے پیسی بھی مرچے ڈال دی اس کے اندر یہ پیساوہ دھنیاں چلا گیا ہمارا اس کے اندر یہ ہمارا حلدی چلی گئی اس کے اندر ہمارا اڈھک لسن کا پیس چلا گیا اس کے اندر اور دوسرا جو ہے ہمارا سالٹ اس میں چلا گیا ساری چیزیں ہمیں گوش کے ساتھ ہی ڈال دینی اور تھوڑے سے کڑی پتے جو میں نے بھیگو کے رکھے ہیں تھوڑے سے تاکہ ہمارے گوش میں بھی خوشبو اچھی آ جائے یہ تھوڑے سے میں نے اس میں کڑی پتے ڈال دی اب ہم اس کو اچھی طرح چلا لیں گے اچھی طریقے سے ہمیں سب کو چلا لیں گے اچھا آپ لوگ سوچوں گے یہ مسور کی ڈال گوش بن رہا تو ڈال تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی تو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے مسور کی ڈال جو ہے یہ مسور کی ڈال جو ہے میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لی ہے تھوڑا میں اس کا پانی نکال دوں گی اگر نکالنا چاہیے تو نکالیں ورنہ اسی کے ساتھ جب ہمارا گوش گل جائے گا تو یہ ہم مسور کی ڈال اسی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس لئے میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لی تھی یہ آدھا کلو مسور کی ڈال ہے آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ تین پاو گوشت ہوگا یہ تین پاو گوشت اور ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ڈال دیں تقریباً ہم اس میں اب اتنا پانی ڈال دیں گے گوش ہمارا گھر تقریباً دو گلاس کے درمیان میں اس میں پانی ڈال دیں گے یہ میں نے دو گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے چلا رہیں گے اور یہ بہت مزیگا بنتا اور اس کے ساتھ ہم وائٹ رائز بھی بنائیں گے کیونکہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ رائز کے ساتھ یہ ہے تو ہم اس کو رائز بھی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے اس کے ساتھ اب ہم اس کو کور کر دیں گے اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنڈے کے لیے کیپ کر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس کے ریزرٹ دکھائیں گے اس کے ساتھ پہ آکے ہم دیکھیں گے ہمارا گوشت کہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھ سکتا ہے آپ کے تیل جو ہے بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اور مارٹر بھی ہمارے گھن سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ پہ پتہ کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ پہ ڈال ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے گی یہ دیکھیں ہم یہ پوری جو ڈال ہے ہماری ہم پانی سمیت اس میں ڈال دیں گے ہم اس میں چمچہ لائیں گے اب اس کو ہم مزید آدھے گھنٹے دکھ پکنے دیں گے ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم اس میں پیساوہ گھرہ مسالہ ڈالیں گے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور جتنا بھی ہمارا جو ہے کڑی پتہ ہم نے رکھا تھا تھوڑا سا ہم نے پہلے ڈال دیا تھا اور اب ہم یہ ڈال لیں کڑی پتہ جتنا بھی ہمارا بچا تھا کیونکہ اس ڈال کی سپیشلیٹی جو ہے وہ کڑی پتے کی ہے تو اس میں کڑی پتہ لازمی جائے گا کیونکہ جو اس کی خوشبو اس وقت آ رہی ہے پورے گھر میں محک رہی ہے تو وہ کڑی پتے کی ہے اور یہ بہت نزی کی رکھتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے چولے پر میں نے اس کے ساتھ چاول چڑھا دی ہیں وہ پک رہے ہیں اور دال ہماری تقریباً آدھے گھنٹے تک ضرور پکے گی سکنہ تاکہ سب جو مسالیں ہیں وہ اچھی طرح ڈال میں مکس ہو جائیں یہ آپ دیکھیں گے ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً آہاں سوری میری لائٹ چلی گئی ہے اور جنرےٹر بھی بند ہو گیا ہے لائٹ تا سی دیر سے گئی گیا صبح سے گئی گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس اسٹیج پہ آگے ہم ڈال کا جو چولا ہے وہ آف کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس میں کیا ڈالیں گے ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے اچھا میں آپ کو بتا دوں جو میں نے ڈال بوائل کی تھی صرف ڈال میں نے ڈال کی تھی اس میں نمک کوئی چیز میں نہیں ڈالی تھی پانی میں اس کو میں نے بوائل کیا تھا اور باقی جو جتے بھی مرچ مسائلے سب ہیں وہ سب آپ کے سامنے ڈالیتے ہیں یہاں ہمارے چاوال بھی کمپلیڈ ہو گئے ہیں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں جی اب آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زبردست لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ رائز بہت زبردست لگتے ہیں اور ایک وائٹ رائز اور ایک کڑی پتہ یہ اس کی سپیشلیٹس ہم نے اس کی جان ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور میرے ارمان علی خان کے آپ کو مسلسل ویڈیو میں آواز آئی ہوگی تو اس کے لئے مازد کیونکہ ان کو فیور ہو رہا ہے ان کی طبیت صحیح نہیں ابھی بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی تو پھر بھی میں نے ریسپی آپ لوگوں کی محبت میں پیار میں بنائی ہے اگر آپ کو ٹھیک لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اس کو آگے لے جانے میں چینل کو اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ